بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت ہے موالا ہے السلام علیکم دوستو کائنیت اسلام میں خوش شام دید یزید کی بیوی کعفہ کیا یہ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمش میں لائے گیا تھا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ اے ہند ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے آو چلیں وہیں دل بھیلائیں ہند اٹھی اور اس نے امدہ لباس زیب تن کیا اور اپنا سرطابہ چادر اڑی اور دوپٹہ سر کر کے اس مقام پر آئی اور اس نے خادموں کو حکوم دیا کہ ایک کرسی لائی جائے جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو زینب کی نظر اس پر پڑی آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پیچھان لیا اور اپنی بہن ام قسم سے کہا بہن کیا آپ نے اس عورت کو پیچھان لیا ہے قسم نے جواب دیا کہ نہیں میں نے اسے نہیں پیچھانا زینب نے فرمایا یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاش کرتی تھی زینب کی بات سن کر ام قسم نے اپنے سر سرے نیچے کو کر لیا اور اسی طرح سے زینب نے بھی اپنا سر نیچے کر لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو لیکن ہند ان دونوں بی بیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی اس نے آگے بڑھ کر پوچھا آپ نے آپس میں کیا گفتگو کر کے پرسترار طور پر وہ خاص انداز میں اپنے سر جکانی ہیں کیا کوئی خاص بات ہے زینب نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی ہند نے پھر پوچھا بہن آپ کس علاقے سے ہیں اب زینب خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی خورسی چھوڑ دی اور اترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی بہن کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں زینب نے فرمایا آپ کن مدینے والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہیں ہند نے کہا میں اپنے آقا امام علی کے گھرانے کے مطالق پوچھنے چاہتی ہوں علی کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کی آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی میں اس گھرانے کی خاتمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے زینب نے پوچھا تو اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہے اور کن کے مطالق دریافت کرنا چاہتی ہے ہند نے کہا کہ امام علی کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں میں آقا حسین علیہ السلام اور اولاد حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں خاص طور پر میں اپنی آقا ازادیوں نے زینب کو قسم کی خیرت دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اس طرح فاطمہ زہرہ کی دوسری اولاد کے تعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں زینب نے ہند کی بات سن کر اشبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفسیر سے تجھے بتاتی ہوں تو نے علی علیہ السلام کی گھر کے تعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے تھے تو حسین علیہ السلام کے مطالق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو تمہارے آقا حسین علیہ السلام کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے تو نے اولاد علی علیہ السلام کا علیہ دریافت کیا ہے تو ہم ابول فضل الرباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے رنگزار پر بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں تو نے اولاد حسین علیہ السلام کا علیہ پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں صرف ایک علی ابن حسین علیہ السلام باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور ہم بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹ نہیں سکتے تھے اور جو تُو نے زینب کی مطالق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھا سن کہ میں زینب ہوں اور یہ میری بہن امہ قزم ہے زینب کا دردناک جواب سن کا ہند کی چیخ نکل گئی اور مو پہ پیٹ کر کہنے لگی ہائے میری آقا زادی یہ کیا ہو گیا ہے ہائے میرے مولا کا حال کیسا ہے ہائے میرے مظلوم آقا حسین کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتر اٹھا کر اپنے سر پر اتنے زور سے مارا کہ سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گریہ کر کے بے ہوش ہو گئی جب ہوش میں آئی تو زینب اس کے طرح متوجہ ہو کر فرمانے لگیں اے ہن تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ کیونکہ تمہارا شور یزید بڑا ظالم شخص ہے ممکن ہے تمہیں عذیت و آزار پوچائیں ہم اپنی مسئیبت کا وقت غزار لیں گے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے ہن نے جواب دیا کہ خدا مجھے اپنے آقا و مولا حسین سے زیادہ کوئی جز عزیز نہیں ہے میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور امیں اپنے زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گے اور اے میری آقا زادیوں میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ سب میرے گھر آئیں ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہی بیٹھے رونگے اوکتن اپنے گھن نہیں جاؤں گی یہ کہہ کر ہن اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادہ اتار کر مو پیٹتی ہوئی سر برہنہ یزید کے پاس آگئی یزید اس وقت سات سو کرسی نشین بیرون ملک کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اپنی تعریف میں مہو تھا ہن نے یزید سے کہا اے یزید کیا تُو نے حکوم دیا ہے کہ میرے آقا زادی حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزے پر بلند کر کے دروازے پر لٹکایا جائے نوازہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اسے سر برہنہ دیکھ کر بلداشت نہ کر سکا اور اسے چادر پہنائے اور کہنے لگا ہاں یہ حکوم میں نے دیا ہے اب تو نوازہ رسول پر گریہ ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جل بازی سے کام لیتے ہوئے اسے انکتر کر کے ڈالا ہے جب یزید نے یہ چاپلوسی اور مقروف ریپ سے بھرے ہوئے جملے کہہ چکا تو اس وقت اس نے ہین کو چادر اڑائی تو ان نے کہا اے یزید خدا تجھے تباہ و برباد کرے اپنی زوجہ کو بھرے مجبعے میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیر جاگ اٹھی ہے مگر تُو رسول زادی کو کھولے حسام سر برہنہ کر کے بزاروں اور درباروں میں لائیا ہے ان کی چادریں چھین کر انہیں ناہمہروموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی وائے اے یزید اگر آپ میری ویڈیو چھے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں